ہم اپ کاؤنٹ اور ڈاؤن کاؤنٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کی پروگرامنگ کس طرح کی جاتی ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو یہاں پر جو ہے اپ کاؤنٹ کے بارے میں بتایا تھا اور اس کی پروگرامنگ کر کے دکھائی تھی اور جو ہم نے اپ کاؤنٹر یوز کیا تھا اس کا منمونک جو تھا وہ سی اینٹی تھا جو کہ ہمارا 16 بٹ کا کاؤنٹر تھا لیکن اب جو ہم کاؤنٹر یوز کریں گے وہ 32 بٹ کا کاؤنٹر یوز کریں گے یعنی کہ ڈبل کاؤنٹر یوز کریں گے ڈی سی اینٹی جو ہے یہاں پہ ہمارا دبل کاؤنٹر ہے اور ڈبل کاؤنٹر کو یوز کرتے ہوئے ہی ہم ڈاؤن کاؤنٹر کا ایکسس کر سکتے ہیں کیونکہ جو detail کاؤنٹر ہمارا ہوتا ہے وہ دبل کاؤنٹر کے اندر ہوتا ہے یعنی ڈی سی اینٹی کے لیے یوز کرتے ہیں اس کی رینج ہوتی ہے ڈی سی اینٹی کی یعنی جب ہم سی اینٹی یوز کر رہے تھے تو ہم سی زیرو سے سی ون کچھ بھی یوز کر سکتے تھے لیکن اب جو ہم ڈی سی اینٹی یوز کریں گے تو یہ سی ٹو ہنڈڈ اور آنورڈز اس کے ہم چیز کریں گے تو میں تھوڑا سا پروگرامنگ پہ لے جاتا ہوں آپ کو یہاں پہ و پیل جو ہمارا سوپٹریز پہ میں کچھ پروگرام کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر میں ایک اینو بٹن لیتا ہوں یعنی ہمارا سینسر ہوگا ڈی ایک زیرو جس کو میں نے اب کاؤنٹر کمنٹ کرا دیا ہے یہاں پر اب مجھے اس سے کاؤنٹر کو پلسز پروائیڈ کرنی ہے کیونکہ اب کاؤنٹر ہے تو میں یہاں ڈی سی اینٹی لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو سی ٹو ہنڈڈ لیتا ہوں اور کاؤنٹر کی ویلیو سیٹ ویلیو میں فائیف رکھتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ میں نے اب کاؤنٹر جو ہے یہاں سے اب کاؤنٹر جو ہے پلسز پروائیڈ کرے گا ڈی سی اینٹی کے بلوک کو اور یہ جو ہے اس سی ٹو ہنڈڈ کاؤنٹ کو اپ کرے گا اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر ایک اور جو ہے اپنا سینسر لے لیتا ہوں کنیک کرتا ہوں ڈی ایکس ون اور اس کو میں کمنٹ کرا دیتا ہوں یہاں پر ڈاؤن کاؤنٹر یہ ہمارا ڈاؤن کاؤنٹر ہوگا جو ویلیو کو ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا یہاں پر ایک چیز میں یہاں پر یوز کروں گا جو انیبل کرانا ہے مجھے میں یہاں پر ایم ون ٹو ہنڈڈ لیتا ہوں ایم ون ٹو ہنڈڈ کیا ہے یہ سی ٹو ہنڈڈڈ کا جو کاؤنٹر ہے اس کا جو آپ کا ڈاؤن کاؤنٹر ہے اس کو انیبل کراتا ہے اگر میں یہاں پر دکھاؤں آپ کو یہ میں نے جو ہے مینویل سے سکرین شوانٹ لے کر یہاں پر رکھ لیا ہے یہ دیکھیں ایم ون ٹو زیرو زیرو کیا کر رہا ہے کاؤنٹنگ جو ہے موڈ جو ہے اس کا این او اس کو کاؤنڈاون کو اینیبل کر رہا ہے ٹھیک ہے سی ٹو ہنڈڈ سے سٹارٹ کر رہا ہے ہم نے اور یہ اس کی ویلیو جو ہے سی ٹو ہنڈڈ سے لے کر آہ سی ٹو ون فور اور یہ جو ایم ون ٹو ہنڈڈ ہے یہ ویلیو ہماری تقریباً جاتی ہے ایم ٹو ون فائف فور یہ مینویل میں آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے صرف سکرین شوانٹ اس لیے لگایا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں یعنی کہ جو ہمارا سی ٹو ہنڈڈ کا جو کاؤنٹر ہم نے ڈبل کاؤنٹر یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس اس کا ڈاؤن کاؤنٹ جو اینیبل کرنے پڑتا ہے ایسا آؤٹ پٹ یہاں پر کیونکہ میں نے سی ٹو ہنڈڈ یوز کر رہا ہے تو میں یہاں پر ایم ون ٹو ہنڈڈ لیتا اگر میں یہاں پہ ٹو ہنڈڈ ون لیتا کاؤنٹر تو مجھے یہاں پہ ایم ون ٹو زیرو ون یوز کرنا پڑتا اب یہاں سے میں دوسرے بلوگ کو جو ہے یہاں سے پلسز پروائیڈ کروں گا اپنے ڈاؤن کاؤنٹر کو اور یہاں پر جو ہے میں ڈی سی اینڈی سی ٹو ہنڈڈ کے فائف اب اس پروگرام کو جو ہے ہم رن کر کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے اس کو آن لائن لے لیتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے ہمیں سیمیلیٹر آن کرنا ہے میں نے فیزیکل پی ایل سی ابھی نہیں لگائی ہو یہ تو اس لئے میں سیمیلیشن پہ آپ کو دکھا رہا ہوں دروائے سے آپ یہاں پر پی ایل سی بھی کنیک کر سکتے ہیں لیکن پی ایل سی کے لیے پھر آپ نے یہاں پر ریزنگ ایج لینا ہوگا جو میں نے سیمپل کاؤنٹر لیا ہے اب میں آپ کو یہاں پر اس کی ویلیو کو دکھاتا ہوں میں آن کی کمانڈ دیتا ہوں ایک پس گئی یہاں پر میرا کاؤنٹر میں جو ہے فن اس نے کاؤنٹ کر لیا پھر اسی طرح سے جو ہے میں اس کو ایک اور ہائی پس دیتا ہوں یعنی اب کاؤنٹر جو ہے کاؤنٹ کر رہا ہے اس طرح اس نے 3 کاؤنٹ کر لیا ہے اب یہاں پر میں چاہوں کہ مجھے اس کی ویلیو کو ڈاؤن کر آنا ہے تو میرا ڈاؤن کاؤنٹر انیبل ہوگا جو پلس پروائیٹ کرے گا کس کو ایم ون 200 کو جیسے ہی ایکس ون ایم ون 200 کو پلس پروائیٹ کرے گا تو اس کا جو سی 200 کا ڈاؤن کاؤنٹر ہے وہ انیبل ہو جائے گا اور اس بلوک سے وہ ڈکریمنٹ کرے گا کس طرح سے دیکھیں جیسی میں نے یہ پریس کیا یہ 3 سے 2 ہو گیا اور یہاں پر یہ اینیبل ہو چکا ہے میں دوبارہ اس کو آف کر کے آن کرتا ہوں تو میرے جو کاؤنٹر ہے جس نے 2 ویلیو جو ہے یہاں پر اس کے پاس آ رہی ہے یہ اب دوبارہ ون ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ دوبارہ اس کو آف کر کے آن کروں گا تو یہ 0 ہو جائے گا تو میرا ڈاؤن کاؤنٹر جو ہے ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے اور میرا جو اپ کاؤنٹر ہے وہ میں جو کو میرے کاؤنٹر کی انکریمنٹ کروا رہا ہے تو اس طرح میں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ دو کاؤنٹر ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے ایک انکریمنٹ کے لیے اور ایک ڈکریمنٹ کے لیے لیکن ڈکریمنٹ کے لیے مجھے ایک بٹ کو انیبل کرانا ہے اور وہ بٹ کب انیبل ہو گی جب جب میرا ہے جو ڈاؤن کاؤنٹر پلس پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اب اس کی اپلیکیشن جو ہے آپ کار پارکنگ میں لے سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس انٹری سائٹ پر جو ہے آپ نے اب کاؤنٹر کا سینسر لگا دیا ہے جب کار ساپ کی آ رہی ہیں کوئی بھی وکلز تو وہ اس کو انکریمنٹ کر رہا ہے یعنی پارکنگ میں اس وقت فور ایزامپل دس گاڑیاں یا بیس گاڑیاں موجود ہیں لیکن جس طرح جو ہے ایکسٹ سائٹ پر آپ نے کیا لگا دیا ہے ڈاؤن کاؤنٹر جیسے ہی آپ کے ویکلز یا آپ کے آٹومیبل جو بھی ہے وہ ایکسٹ سائٹ سے باہر جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا اس کی ویلیو ڈکریز ہو جائے گی یعنی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی پارکنگ میں کتنی سپیسس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جیسے کہ آج کل پینڈیمک سیچویشن چل رہے ہیں تو آپ کے سپر مارکٹ یا کوئی سے بھی اس طرح کے جو ہے آپ کے پاس شاپنگ مالز وغیرہ وہاں پر آپ انٹری اور ایکسٹ سائٹ پر آپ اور ڈاؤن کاؤنٹر کا یوز کر سکتے ہیں